مووی شروع ہوتی ہے تو ہمیں یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ سمندر سے کچھ عجیب و غریب کیریچرز نکل کر شہر کی طرف بھیڑے ہیں اور انہیں پیراسائٹس کا نام دیا گیا ہے پھر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کمرے میں سویا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک پیراسائٹ رنگتا رنگتا اس کے کان کے اندر چلا جاتا ہے وہ آدمی بہت تڑپتا ہے اور اس کے بعد پھر سے نارمل ہو کے سو جاتا ہے اب ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام شنچی تھا وہ رات کو اپنے کمرے میں ہیڈ فونز لگا کر کانے سن رہا ہوتا ہے وہ پیراسائٹ اس کے کان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے گھسا ہی نہیں جاتا اب وہ اس کے ناک کے پاس چلا جاتا ہے شنچی کو خارش ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک کیڑا ہے تو وہ اسے پکڑ کر دور پھینگ دیتا ہے وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بھڑتا ہے لیکن تب ہی وہ پیراسائٹ اس کے ہاتھ پر کاٹ کر اس کے ہاتھ کے اندر چلا جاتا ہے تب ہی اس کی موم بھی وہاں پر آ جاتی ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کچھ چلا گیا ہے اور جب اس کی موم اس کا ہاتھ دیکھتی ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے اب اگلی صبح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شنچی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ میں بہت عجیب فیل ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف ہمیں وہ ہاتھ میں دکھایا جاتا ہے جس کے کان میں سٹارٹنگ میں ایک پیراسائٹ چلا گیا تھا وہ اپنی بیوی کے سامنے آکے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا موں کھول لیتا ہے اس کا موں بہت ہی خوفناک اور بہت ہی بڑا تھا اور وہ اپنی بیوی کا سر اپنے موں میں لے کر اپنا خوفناک موں بند کر لیتا ہے اور یہ سب اسی پیراسائٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا پھر ہمیں شنچی دکھایا جاتا ہے جو کہ سکول جاتے ہوئے راستے میں اپنی دوستیں ملتا ہے وہ بھی اس میں کافی عجیب حرکتیں نوٹ کرتی ہے اور جب وہ سکول پہن جاتا ہے تب بھی اس کے ساتھ بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا جیسے اس کے رائٹ ہینڈ میں کافی پاور آ گئی ہو وہ گھر آتا ہے اور اپنا ہاتھ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ہاتھ موف کرنے لگتا ہے اور اسے روکتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ایک کیریچر میں بدل گیا ہے اور وہ شنچی سے باتیں بھی کر رہا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شنچی کی بکس بھی پڑھا کرتا تھا اور اس کا لائپٹوپ بھی یوز کیا کرتا تھا کیونکہ وہ انسانوں کے رہنے کے طریقے جاننا چاہتا تھا جب اس نے شنچی کی بوڈی میں گھسنے کی کوشش کی تھی تو شنچی نے اسے آگے جانے سے روک لیا تھا اس لیے اب یہ صرف رائٹ ہینڈ میں ہی تھا اور اسی ہاتھ کو کنٹرول کر رہا تھا یہ اپنا نام مگی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے کبھی مت کٹ کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تم میرے ہوسٹ جو ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شنچی اور مگی میں دوستی ہونے لگی تھی لیکن باقی سب لوگ جن کو پیراسائٹس نے انفیکٹ کیا تھا وہ پورے شہر میں بہت تباہی مچا رہے تھے اور انسانوں کو مار کر کھا رہے تھے دوسری طرف مگی شنچی کو کھینچ کر ایک ریسٹرینٹ کی طرف لے جاتا ہے وہاں پر بھی بہت سارے انفیکٹڈ لوگ یعنی پیراسائٹس انچانوں کا کوشت کھا رہے تھے وہ شنچی کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی انفیکٹڈ ہے اور اس سے بھی وہ کوشت دیتے ہیں لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پوری جڑھاں سے تو انفیکٹ نہیں ہوا بلکہ یہ ابھی بھی انسان ہے تو وہ اسے ہی مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن مگی ان کو آگے سے مارتا ہے اور شنچی کی جان بچا لیتا ہے کیونکہ اگر شنچی مر جاتا تو وہ خود بھی مر جاتا اور یہ اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا تھا اب نیوز آتی ہے کہ شہر کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ انہیں مارنے والا ہے کون کیونکہ پیراسائٹس اپنا یہ کام بہت ہوشیاری اور چھپکے کہہ رہے تھے شنچی مگی سے کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھی پیراسائٹس کو کیوں نہیں کہتے کہ انسانوں کو مت کھائیں تو مگی اس سے کہتا ہے کہ تم بھی تو سبزیوں اور جانوروں کے گوشت کو کھاتے ہو تو اسی طرح ہم لوگوں کا کھانا انسان ہی ہے تو اس میں بری بات کیا ہے اب مگی کو پتا چل جائے کرتا تھا کہ ان کے آس پاس کون سا پیراسائٹ تو جب شنچی سکول جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک اور پیراسائٹ اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ٹیچر تھی اور ٹیچر جب شنچی کو دیکھتی ہے تو اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ انفیکٹڈ ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں انسانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی بلکہ میں ان کے طریقے اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ انسانوں جیسے کوالٹیز ہمیشہ مجھ میں رہیں وہ اسے دو اور پیراسائٹس کے پاس لے کر جاتی ہے ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور ایک پولیس آفیسر وہ بتاتی ہے کہ یہ پولیس آفیسر میرا ہسپنٹ ہے اور ہمارا بیبی ہونے والا ہے اور وہ بیبی بالکل نارمل انسان ہوگا تو ہم بھی انسانوں کی طرح ہی رہنا چاہتے ہیں ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کسی کو سرے عام نہیں ماریں گے لیکن شب کے گوشت کھانا چاہتے ہیں تو کیا تم ہمارا گروپ جوائن کروگے لیکن میگی اس بات کو نہیں مانت اب اگلے دن وہی پولیس آفیسر ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو میگی شنچی کو بتاتا ہے کہ یہ ہمیں مارنے آیا ہے کیونکہ اسے پتا چل چکا ہے کہ اسے ریسٹرینٹ میں ہم نے ایک پیراسائٹ کو مارا تھا اور اسی کے ساتھ وہ پولیس آفیسر ان پر اٹیک کر دیتا ہے اب میگی اور شنچی بھی بہت لڑتے ہیں اور اس کو فائنلی مار دیتے ہیں جب شنچی گھر آتا ہے تو اسے بہت برا لگ رہا ہے کہ اس نے ایک مرڈر کر دیا لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آفیسر کی باڈی سے وہ پیراسائٹ نکل کر کسی اور کی باڈی میں چلا جاتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ شنچی کی ماں تھی اور وہ شنچی کو مارنے کے لئے اس کی طرف پھر رہی تھی میگی شنچی کو بتاتا ہے کہ یہ تمہیں مارنا چاہتی ہے تو شنچی اسے کہتا ہے کہ خبردار تم نے میری ماں کو کچھ کہا کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں مرے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں کا سر بھی باقی پیراسائٹ کی طرح کھلنے لگتا ہے اور وہ شنچی پر اٹیک کر دیتی ہے اس کا بہت خون ضائع ہوتا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے لیکن اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہے تو میگی اسے بتاتا ہے کہ تم بہت زخمی ہو گئے تھے لیکن میں نے اپنے سیلس سے تمہارے زخم کو ٹھیک کر دیا لیکن یہاں بری بات یہ تھی کہ اب شنچی کی باڈی میں میگی کے سیلس چلے گئے تھے اور اب وہ پوری طرح انفیکٹ ہو رہا تھا اب شنچی اپنی ماں کو ڈھوننے لگتا ہے لیکن وہ کہیں پر نہیں ملتی تو وہ ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور پولیس آفیسر کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ ٹیچر بھی اسے کچھ نہیں بتاتی میگی اسے بتاتا ہے کہ اب دن میں مجھے بھی چار گھنٹے سونے کی ضرورت پڑے گی اور اس وقت میں تمہیں بچان نہیں سکوں گا تمہیں اکیلے ہی لڑنا ہوگا لیکن کیونکہ میگی کے سیلس بھی اب اس کی باڈی میں تھے تو اس کے اندر میگی کی کوالٹیز بھی آنے لگیں خیر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سٹوڈنٹ جو ٹیچر نے دکھایا تھا جو کیا پیرا سائٹ بن چکا تھا وہ بھی شنچی کے سکول میں ہی ایڈمیشن لے لیتا ہے وہ شنچی کے دوست بنے کا ڈراما کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ پیرا سائٹ ہے اور پھر وہ سٹوڈنٹ ان سب کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ شنچی کی دوست کو بھی مارنے بھرتا ہے لیکن شنچی اپنی دوست کو اٹھا کر بیلڈنگ سے جمپ لگا دیتا ہے اب وہ ٹیچر وہاں پر آتی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ سٹوڈنٹ مر جائے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا راز بھی کھل سکتا تھا وہ وہاں پر بلاسٹ کرتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا اور پھر پولیس وہاں پر آ جاتی ہے لیکن وہ پولیس کو بھی مار دیتا ہے اب مگی شنچی کو بتاتا ہے کہ وہ بیلڈنگ کی چھت پر ہے اور شنچی دوسری بیلڈنگ کے چھت پر جا کر اسے ایرو سے مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور اس پولیس آفیسر کا ایڈریس پوچھتا ہے جو کہ پیراسائٹ تھا اور ٹیچر اب اسے ایڈریس دے دیتی ہے اس پولیس آفیسر کا پیراسائٹ اب بھی اس کی ماں کے اندر تھا لیکن یہاں پر مگی کے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شنچی کو یہاں پر اکیلے ہی لڑنا تھا اس پیراسائٹ کو ختم کرنے کے لیے جیسے تیسے کر کے وہ اس کی کرتن کار دیتا ہے جس کے بعد اس کی ماں اور وہ پولیس آفیسر دونوں مارے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شنچی اپنی دوست سے ہسپٹل ملنے جاتا ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک ایک کر کے سب پیراسائٹ کو مار دوں گا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کی پکچرز لے رہا ہے اور وہ کوئی جاسوس تھا اور یہاں پر ہی اس مووی کا پارٹ ون ختم ہو جاتا ہے اور اب میں آپ کو ایکسپلین کروں گی اس مووی کا پارٹ ٹو اب پارٹ ٹو میں اس انسیڈنٹ کے کچھ مہینوں بات کا ٹائم دکھایا گیا ہے جب آرمی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس شہر میں کوئی پیراسائٹ ہیں جو لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بچانا چاہتے تھے پھر وہ جیل سے ایک سیریل کلر کو لاتے ہیں جو پہچان سکتا تھا کہ پیراسائٹ کون ہے اور نارمل ہیومن کون ہے اس کے سامنے ایک ایک کر کے لوگ لائے جاتے ہیں تو وہ سب کو نارمل کہہ دیتا ہے لیکن جب اس کے سامنے شنچی آتا ہے تو وہ سوچ میں بڑھ جاتا ہے اور کافی سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بھی نارمل ہے اب شنچی جب گھر جا رہا ہوتا ہے تو میگی اسے بتاتا ہے کہ ہمارے بہت پاس ایک پیراسائٹ ہے اور وہ پاس کے ایک بیلڈنگ میں جاتے ہیں جہاں پر وہ پیراسائٹ ایک انسان کا کوشت کھا رہا ہوتا ہے جب وہ پیراسائٹ شنچی کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف پھڑتا ہے لیکن میگی اسے مار دیتا ہے پھر اچانک اسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی تھا جس نے پارٹ ون کے اینڈ میں شنچی اور میگی کی پکچرز لیں تھی اور پھر ہمیں شہر کا میر دکھایا جاتا ہے جو کہ پیراسائٹس کی فیور میں بولتا تھا اور بہت برا آدمی تھا اور وہ ٹیچر بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیچر کا بی بی بھی ہو چکا تھا جو کہ بلکل نارمل ہیومن تھا وہ میر جان گیا تھا کہ شنچی پیراسائٹس کو مار رہا ہے تو وہ بھی اسے مارنا چاہتا تھا لیکن ٹیچر اسے منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میگی اور شنچی آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں تو میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ کیسے ایک ساتھ رہتے ہیں اور اگر تم شنچی کو مارو گے تو ہمارا پیراسائٹ میگی بھی مر جائے گا اور اسی لیے اسی نے شنچی کے پیچھے وہ جاسوس بھیجا تھا تاکہ وہ اس پہ نظر رکھ سکے شنچی ایک دن چل رہا ہوتا ہے کہ اسے پھر سے فیل ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے وہ جاسوس اس کی ساری بات سنتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں پولیس کو بتا دینا چاہیے تو شنچی اسے کہتا ہے کہ نہیں پولیس میں بھی بہت سارے پیراسائٹس بھرے پڑے ہیں اسے یہاں پتا چل جاتا ہے کہ اس جاسوس کو ٹیچر نے اس کے پیچھے لگایا ہے تو وہ ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم سب کیا کر رہے ہو یہ کرنا بند کیوں نہیں کر دیتے ہو تو ٹیچر اسے کہتی ہے تو تم ہمارے ساتھی پیراسائٹس کو کیوں مار رہے ہو وہ صرف ابھی انسانوں کو کھانا سیکھ رہے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ ان کو مارنا بھی بند کر دیں گے وہ چھپ ہو جاتا ہے اور پھر جاسوس کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ٹیچر بہت خطرناک پیراسائٹ ہے وہ کسی بھی وقت تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے تو تم اس سے دور رہو لیکن جاسوس اس کی بات پر یقین نہیں گرتا اب اگلے دن وہ جاسوس اس میئر سے ملتا ہے اسے شنچی کی بات کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں تو اس لیے وہ میئر کے رو میں وائس ریکارڈر لگا دیتا ہے لیکن میئر کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ جاسوس کو مارنے کا حکم دے دیتا ہے کہ یہ اب ہمارے لئے نقصان بن چکا ہے وہ پیراسائٹ کو اس کے گھر بھیجتا ہے اسے مارنے کے لئے لیکن وہ گھر پہ نہیں ہوتا تو وہ اس کی بیٹی کو مار دیتے ہیں اب دوسری طرف شنچی کو میگی بتاتا ہے کہ تم پر پانچ پیراسائٹس اٹیک کرنے آ رہے ہیں اب ان کی طرف ایک آدمی بھرتا ہے اور اسی آدمی کے اندر وہ پانچ پیراسائٹس تھے میگی اور شنچی اس سے فائٹ کرتے ہیں اور اس کا سر اٹھا دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب یہ مر چکا ہے لیکن ابھی تو صرف ایک پیراسائٹ مارا گیا تھا اور چار ابھی بھی باقی تھے باقی کے پیراسائٹس اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور اسے کنٹرول کرنے لگتے ہیں اب وہ ٹیچر میر سے کہتی ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس جاسوس یا شنچی کو مارنے کے لئے پیراسائٹ نہیں بھیجھو گے تو تم نے ایسا کیوں کیا اب میر یہاں پر نوٹ کرتا ہے کہ اس ٹیچر کے دل میں ماں بننے کے بعد انسانوں والے ایموشن سواپ پیس آ رہے تھے تو اسے بات بالکل اچھی نہیں لگتا اب وہ اس ٹیچر کو مارنے کے لئے تین پیراسائٹس پیشتا ہے لیکن چونکہ وہ بھی پیراسائٹ تھی تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اسے مارنے آ رہا ہے اور وہ ان کو پارکنگ میں بلاتی ہے اور ان تینوں سے اکیلے ہی مقابلہ کر کے انہیں مار دیتی ہے لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں پر نہیں ہے اور اسے ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ تمہارا بچہ میرے پاس ہے اور بریج پر مجھ سے ملنے آؤ انفیکٹ وہ نوٹ اس چاسوس کا تھا وہ اپنی مری ہوئی بیٹی کا بدلہ لینا چاہتا تھا ٹیچر کے اس بیبی کو مار کر وہ ٹیچر خبراتے ہوئے شنچی کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے کر جاتی ہے تو شنچی اس چاسوس کو بتاتا ہے کہ تمہیں اسے مار کر کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ بی بی ایک نارمل انسان ہے اسی دوران آرمی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میر نے اپنی بیلڈنگ کے اندر بہت سارے پیراسائٹ چھپائے ہوئے ہیں اب وہ بیلڈنگ سے ایک ایک کر کے لوگوں کو نکال رہے تھے اور ان میں سے جو پیراسائٹ تھا وہ اس کو شوٹ کرتے جا رہے تھے سیریل کلر بھی وہیں پر تھا اور پھر ہم میر کو سپیچ کرتا ہوا دیکھتے ہیں ٹیت ہو جاتی کہ تب ہی وہ سیریل کلر چلانے لگتا ہے کہ یہ انسان تھا یہ تو بس پیراسائٹ کا ساتھ دے رہا تھا لیکن جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہی آدمی ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جس کے اندر پانچ پیراسائٹ تھے سب اسے شوٹ کرتے ہیں لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جاسوس اس بچے کو پھینکنے ہی والا ہوتا ہے ٹیچر جب یہ دیکھتی ہے تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے مشبوری میں پیراسائٹ بننا پڑتا ہے وہ اپنا ایک ہاتھ نکال کر جاسوس کی چیسٹ میں گھسا دیتی ہے جس کی وجہ سے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک پیراسائٹ ہے پولیس اس پر مسلسل شوٹ کرنے لگتی ہے اور وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی جان نہیں بچ سکتی تو وہ اپنا بیبی شنچی کو پکڑانے آتی ہے جیسے ہی وہ بیبی شنچی کو پکڑاتی ہے بہت زیادہ گولیاں لگنے کی وجہ سے اس کی فورن ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں پر شنچی کو اپنی ماں بھی یاد آنے لگتی ہے اور اس میں انسانوں والی فیلنگز دوبارہ سے آنے لگتی ہیں اب پولیس شنچی کو اپنے ساتھ انویسٹیگیشن کے لیے لے جاتی لیکن ساتھ ہی انہیں خبر ملتی ہے کہ اس پیراسائٹ نے جس کے اندر پانچ پیراسائٹیں آرمی کو مار دیا ہے تو شنچی فورن سے کار لے کے وہاں پہ جاتا ہے اور وہی پیراسائٹ اس کی کار کو روک کر اس کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اب وہ جنگل میں چلا جاتا ہے اور میگی سے کہتا ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں ہیں تو تم ان سے علیتہ ہو جاؤ پلیس اسے کے ساتھ وہ پیراسائٹ فورن وہاں آ جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے اب کیونکہ شنچی اور میگی کے کافی دوستی ہو چکی تھی تو میگی اپنی قربانی دے دیتا ہے یعنی اپنی جان سیکریفائس کر دیتا ہے اس کی باڈی سے الگ ہو جاتا ہے اور شنچی کو وہاں سے بھاگ جانے کا کہتا ہے اور میگی کو وہ پیراسائٹ مار دیتا ہے جس پر شنچی کافی اداس ہو جاتا ہے اور پھر اپنی دوست کے گھر کی طرف جاتا ہے وہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے وہ لیٹا ہوتا ہے کہ ایک دم دیکھتا ہے کہ اس کے بازو میں سے میگی کا ایک اور حصہ گروہ کر رہا ہے اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جب میگی نے اپنے باڈی سیلز سے کہ اس کی باڈی کو ٹھیک کیا تھا تو میگی کے سیلز بھی تو اس کی باڈی میں آگئے تھے اس لیے وہ چاہتا تو دوبارہ گروہ کر سکتا تھا شنچی کو فیل ہو گیا تھا کہ اب یہ دوبارہ آ رہا ہے تو اس پیراسائٹ کو دوبارہ سے پتا چل جائے گا کہ میں کہا ہوں تو وہ اپنی دوست کی جان بچانے کے لیے اس کو بائے کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جیسے وہ باہر جاتا ہے تو وہ پیراسائٹ اسے پکڑ لیتا ہے لیکن ایک فیکٹری میں پہنچ کر شنچی ایک کیمیکل روڈ اس کی باڈی میں گھسا دیتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہو تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو میں تو تمہیں مار کر باقی انسانوں کو بھی مار دوں گا اور پھر میں اور باقی پیراسائٹ اس دنیا پر رول کریں گے وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ مگی فوراں سے اس کی باڈی میں دوبارہ گرو کر جاتا ہے اور اس پیراسائٹ پر اٹیک کر دیتا ہے اسی کے ساتھ اس کی باڈی میں کچھ ہونے لگتا ہے اور وہ تڑپنے لگتا ہے تو مگی شنچی کو بتاتا ہے کہ جس روڈ سے تم نے اس کو مارا اس پر بہت گاب انگلز لگے ہوئے اور اب پیراسائٹ اس کی باڈی میں نہیں رہنا چاہتے اور ایک ایک کر کے سب پیراسائٹ اس کی باڈی چھوڑ دیتے ہیں اور اب صرف اس کی باڈی کا ٹھانچا باقی رہ گیا تو شنچی وہ اٹھا کر نیچے آگ میں پھینک دیتا ہے جس سے فائنلی اس کی ٹیتھ ہو جاتی ہے اب ہمیں کافی دن بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے تو مگی شنچی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب جیسا کہ اس دنیا میں کوئی بھی پیراسائٹ نہیں رہا تو ہمیں بھی ساتھ نہیں رہنا چاہیے میں تم سے الگ ہو جاؤں گا لیکن شنچی اسے منع کر دیتا ہے تو مگی خود ہی اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے اور شنچی کا ہاتھ واپس سے اپنی فارم میں آ جاتا ہے جس پر وہ کافی اداس ہو جاتا ہے اور مگی کو مس کرنے لگتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ٹائم گزر گیا ہے اور شنچی اور اس کی دوست اچھی زندگی گزار رہے تھے اور وہ اس ٹیچر کے بیبی سے بھی ملنے جایا کرتے تھے کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیریل کلر واپس آ گیا تھا اور وہ شنچی کی دوست کو کٹنیپ کر لیتا ہے وہ اس کے کان میں کہتا ہے کہ اصلی مانسٹر انسان ہے لیکن شنچی کی دوست اسے کہتی ہے کہ اصلی مانسٹر تو تم ہو تم لوگوں کو مارتے ہو تو اس بات پر وہ سیریل کلر اس کو بیلڈنگ سے نیچے دھکا دے دیتا ہے لیکن شنچی فوراں سے جاتا ہے اور اپنا ہاتھ لمبا کر کے اسے بچا لیتا ہے اور یہاں پر اسے فیل ہوتا ہے کہ اس کی مدد یہاں پر مگی نے کی ہے اور یہاں پر مووی فائنلی ختم ہو جاتی ہے یعنی پارٹ ٹو بھی تینکیو فور واشنگ